فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کی مفادات پر اپنے مفادات بھرحال قربان نہیں کیے جا سکتے اور یہ بھی خیال رہے کہ مجھے تمہاری کسی بات پر بھی اعتبار نہیں ہے اسے میری کسی بات پر یقین ہوتا یا نہ ہوتا مجھے اسے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں میں نے تو محض اس کی توجہ اپنی ذات کی جانب سے ہٹانے کے لیے اوٹ پٹانگ گفتگو چھیڑ دی تھی معلوم نہیں کیوں وہ اچانک مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی میں چونکہ اپنی شخصیت کو فی الحال تاریکی میں رکھنا چاہتا تھا اس لیے ضروری تھا کہ اس کی توجہ اپنی جانب سے ہٹا دیتا اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا تھا جن خطوط پر وہ پہلے سوچ رہی تھی اگر انہی پر سوچتی رہتی تو کچھ عجب نہیں تھا کہ علی آرخان تک پہنچ جاتی اسرائیلی حکام کے لیے یہ نام بہت زیادہ آشنا تھا گو کے گوٹے ہل کے جنرل ٹیریس کے ساتھ مل کر میں نے اپنی موت کا جو ڈراما رچایا تھا اس کے بعد مجھے مردہ تسلیم کر لیا گیا تھا لیکن بعد میں کچھ لوگوں کے علم میں یہ بات آگئی تھی کہ میں زندہ ہوں مرا نہیں تھا بلکہ وہ محض ایک ناٹک تھا چونکہ کچھ لوگ اس بات سے واقف تھے جن میں بہت سے یہودی بھی تھے خاص کر اولیو ہاورڈ اور ہاروت رابیل سرے فیرست تھے ان کے گروہ کے بہت سے لوگ بھی میری زندگی سے واقف رہے ہوں گے اور یہ کچھ عجب نہیں تھا کہ میری زندگی کی خبر اب راز نہ رہی ہو ایسی صورت میں کسی کے لیے بھی یہ نتیجہ اخذ کرنا زیادہ مشکل نہ ہوتا کہ میں کون ہوں دانشمندی کا تقاضہ تو یہی ہے کہ اپنے مفادات پر دوسروں کی مفادات قربان کر دیا جائیں میں نے تنزیہ لہجے میں کہا معلوم نہیں تم کون اور کیا ہو مریم برنسٹن نے الجے ہوئے انداز میں کہا اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ پر تنز کیوں کر رہے ہو سب کچھ جانتا ہوں اسی لیے تو تم پر تنز کر رہا ہوں تم نے خود ہی تو مجھے اندر کا آدمی قرار دیا ہے تمہاری معلومات پر حیرت کا اظہار کیا تھا ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اندر کی آدمی ہو فلسطینی بہت آگے بڑھ چکے ہیں مریم برنسٹن یہ تمہارے حکام کی غلطی ہے کہ وہ انہیں اب بھی پہلے کی معنی نہتہ تصور کرتے ہیں تم بالکل غلط کہہ رہے ہو اگر وہ فلسطینیوں کو کم تر سمجھتے ہوتے تو اتنے سخت حفاظتی انتظامات ہرگز نہ کرتے بدقسمتی سے میں ان تمام حفاظتی انتظامات سے واقف ہوں جو یہودیوں نے اپنے تیاروں کے لیے کیے تھے اس لیے میں تم سے ان حفاظتی انتظامات کی تفصیلات نہیں پوچھوں گا لیکن کیا ان کی دانسٹ میں ان کے حفاظتی انتظامات مکمل نہیں تھے ایل ایل کی ان پروازوں کو دنیا کی محفوظ ترین پرواز قرار نہیں دیا گیا تھا ہاں ایسا ہوا تھا تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے یہی نہ کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کو کم تر نہیں سمجھ تھے اور جو نتیجہ ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے میں نے اس کے انداز میں کہا یہی نہ کہ تم لوگوں نے فلسطینیوں کی طاقت کا غلط تجزیہ کیا تھا ہماری سیکیورٹی نے ہر ممکن حفاظتی اقدامات کیے تھے یہ الگ بات ہے کہ میں نے ان کے حفاظتی انتظامات پر سخت تنقید کی تھی فلسطینیوں نے تمہاری حفاظتی انتظامات کی باوجود تمہارا ایک تیارہ تباہ کر دیا اور دوسرا محاصرے میں ہے اس بات سے اگر انکار کر دیا جائے کہ فلسطینیوں نے ہمارے حفاظتی انتظامات کو شکست دے دی ہے تب بھی یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قلب تک بے دستو پاتھے اب وہ ایک قوت بن کر ابر رہے ہیں اپنی اس درندگی کو کیا کہو گے کہ تم نے ایک پورا جہاز بلا سبب تباہ کر دیا وہ فرد واحد کی حرکت تھی اس لیے یہ سوال تم احمد رشت سے ہی کرنا پھر تم مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو کیا میں اپنی قوم اپنے ملک کی طرف سے جواب دے ہوں تم اسرائیلی پارلیمنٹ کی منتخب رکن ہو اس لیے تم یقیناً اپنے ملک کی طرف سے جواب دے ہو کچھ دیر قبل تم کہہ چکے ہو کہ تم میں سے کوئی بھی انچارج نہیں ہے ہر ایک کی حیثیت برابر ہے لہٰذا تم میں سے ہر شخص جواب دے ہے بلکل ہے میں نے برجستہ کہا اس لیے تو میں کیا رہا ہوں جس نے تیارہ تباہ کیا تھا اس سے سوال کرنا مریم برنسٹین لا جواب سی ہو گئی لیکن اس نے فوراں ہی سنبالہ لے لیا لیکن تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تیارے کو تباہ کر دینے کا فیل قابل مزمت ہے اس سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دوسرے کی سرزمین پر تسلط جمع لینا بھی قابل مزمت فیل ہے میں نے سرد مہری سے کہا ہم یہی مسئلہ حل کرنے کے لیے تو گھر سے نکلے تھے لیکن تم لوگوں نے ہمارا مشن تباہ کر دیا اس مسئلے میں حل کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھا یہ تو دو اور دو چار والا معاملہ ہے تم لوگ اسے الجانے کے لیے دنیا کی توجہ بٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہو امن کانفرنس کی افادیت تو پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے تب ہی تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے عرب ممالک تمہارے فریب میں آگئے اور ہم اس فریب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہی بات تم لوگوں کو کھل رہی ہے جو بات میز پر بیٹھ کر تیہ کر لی جائے وہ بہرحال بہتر ہی ہوتی ہے یہ ہمارا کارنامہ ہے کہ ہم تمہیں میدان سے میز تک کھینچ کر لے گئے یہ بات پہلے بھی تو ہو سکتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات طاقت کا مظاہرہ کیے بغیر بات نہیں بنتی ٹھیک ہے غلطیاں یقیناً ہوئی ہیں امن کانفرنس میں تمام عرب ممالک شریک ہو رہے تھے ہر ایک اپنا موقف بیان کر سکتا تھا اور ہم کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے یہ بات روزے روشن کی طرح اویاں ہے کہ اسرائیل غاصب ہے اور غاصب کے ساتھ کوئی گفتو شنید نہیں ہو سکتی تنظیم میں تم کسی بڑی پوزیشن کے مالک نہیں معلوم ہوتے لیکن معلوم ہوتا ہے تم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ میں تنظیم کا ایک ادنا کارکن ہوں اور یہ بھی کہ تنظیم کے ہر فرد نے تیہ کر لیا ہے کہ فلسطین کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد کرانے سے کم کوئی بات نہیں مانیں گے تو کیا اس کا اطلاق اس مقام پر بھی ہوتا ہے مریم برنسٹن نے خاصے مایوسانہ لہجے میں کہا یہ تو اسرائیل نہیں ہے ہم کیوں بلا وجہ خون ریزی کر رہے ہیں ممکن ہے اپنی ذات کی حد تک تم معقولیت کا مظاہرہ کرو مگر تم اپنے ہم وطنوں کو کسی طرح قائل نہیں کر سکوگی یہی تو مشکل ہے مریم نے طویل سانس لیا میں اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں اپنی بات نہیں اتار سکتی اور اگر تم چاہو تو تم بھی اپنے ساتھیوں سے اپنی بات نہیں منوا سکوگے میرے ساتھ اگر کبھی ایسی صورت ہوئی تو ان سے الادگی اختیار کر لوں گا میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ماضی میں ایسا ہو بھی چکا ہے ممکن ہے تم ایسا کرنے پر قادر ہو مگر میں یہ نہیں کر سکتی ورنہ کب کیوں ان سے الادہ ہو چکی ہوتی تم جو کچھ بھی ہو اسرائیل کی وجہ سے ہو اسرائیل نہیں رہے گا تو تمہاری پوزیشن خاک میں مل جائے گی یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور مجبوری بھی شاید تمہاری بات درست ہو ممکن ہے میں ہی غلطی پر ہوں یہودی بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں لیکن کیا فلسطینی کبھی غلطی نہیں کرتے میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ بڑی غلطی کے جواب میں چھوٹی غلطی نظر انداز کر دینی شاہیے کیا میں اسے یہ نتیجہ اخذ کروں کہ تم احمد رش کو تیارہ تباہ کرنے میں حق بجانب سمجھتے ہو بنیادی طور پر میں رواداری کا مظاہرہ کرنے کا قائل ہوں لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ جو لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہوں ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنا ہماکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا میں احمد رش کو تیارہ تباہ کرنے میں حق بجانب تو نہیں سمجھتا تاہم یہ ضرور ہے کہ اس نے کچھ ایسا زیادہ غلط بھی نہیں کیا اور اب یہاں ایک خون ریز جنگ لڑی جا رہی ہے دونوں طرف کے لوگ مارے جائیں گے اس سے تم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا جس طرح فلسطینی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں تم بھی تو لڑو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بقا کی جنگ کیا ہوتی ہے اور کیوں لڑی جاتی ہے یہودی غاصب ہیں اسرائیل کی صورت میں انہوں نے فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کی سرزمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی موقع پر فریاد کریں فریاد کرنے کا حق تو صرف مظلوم کو ہوتا ہے ظالم گڑ گڑاتا ہوا اچھا نہیں لگتا تم لوگوں پر جو بھی افتاد پڑی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے یا پھر جا کر اپنے جیکب ہیسنر سے کہو کہ وہ ہتھیار ڈال دے ہم تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے جنگ کرنا نہ پہلے ہمارا مقصد تھا اور نہ اب ہے دنیا جانتی ہے کہ ماضی میں عربوں کی تاریخ خواہ کچھ ہی کیوں نہ رہی ہو بگر آج کے دور میں وہ ایک امن پسند قوم ہیں اور جن کا ماضی بہت اچھا تھا جن کی تاریخ ہونی نہیں تھی اب وہی لوگ ترقی یافتہ ہیں اور ان کی ترقی کیا ہے وہ جدید ترین اصلیحوں کے موجد ہیں انہوں نے ایٹمی اصلیحہ متعارف کرایا نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اسے پہلی بار استعمال کرنے کا سہرہ بھی انہی کے سر ہے ہیروشیما اور نگا ساکی کے لاکھوں بے گناہ اور معصوم شہریوں کو ایٹم بم مار کر چشم زدن میں ہلاک کر دینے والے امن کے سب سے بڑے علم بردار ہیں بلکہ ٹھیکے دار ہیں مسلمانوں کی تاریخ کو خونی قرار دینے والے یہی لوگ ہیں اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے بھی یہی ہیں میں عالم سیاست پر بحث نہیں کر رہی ہوں مریم برنسٹن برا مانے بغیر بولی عالمی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اس کی ذمہ دار ہوں اگر تفتیش کرنے نکلو تو ایک بھی ذمہ دار نہیں مل سکے گا اس قسم کی ذمہ داریاں کون قبول کرتا ہے لیکن در حقیقت ہر شخص ذمہ دار ہوتا ہے یہ تو قوموں کا معاملہ ہے ایک فرد تنہا کسی پوری قوم کی تاریخ مسخ نہیں کر سکتا یہ کام تو قومیں کیا کرتی ہیں مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اسے خونی قرار دینے میں تمام غیر مسلم اقوام برابر سے شریک ہیں اس مہم میں ان لوگوں نے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جنہوں نے علم سقافت تہذیب و تمدن اور موجودہ ترقی کی چنگاریاں مسلمانوں سے ہی حاصل کی تھی ان بجتی ہوئی چنگاریوں سے اپنے علاو روشن کر کے آج وہ مسلمانوں کے ہی در پہ ہو گئے ہیں عربوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ دار بھی یہی ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان مملکتوں کی کمزوری اور ان کے آپس کے اختلافات بھی انہی کی سازشوں کا شاخصانہ ہیں موجودہ صدی میں لڑی جانے والی دونوں عالمی جنگوں میں ایک بھی مسلمان مملکت شامل نہیں تھی اس کے باوجود بھی تاریخ اگر خونی ہے تو صرف مسلمانوں کی غالباً ایران اور ایراک میں سے ایک بھی ملک غیر مسلم نہیں ہے مریم نے تنزیہ لہجے میں کہا یہ تم لوگوں کی سازشوں کی ایک اور بترین مثال ہے اس وقت ایران اور ایراک کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار بھی تم ہی لوگ ہو تم نے ہی ان ممالک کو اسلیحہ فروخت کیا مالی منفط بھی تمہاری اور سیاسی منفط بھی تمہاری تم زیادہ سے زیادہ امریکہ کو مرد الزام ٹھہرا سکتے ہو اسرائیل تو کسی کو اسلیحہ فروخت نہیں کرتا دنیا جانتی ہے کہ امریکہ پر بظاہر تو عیسائیوں کی حکومت ہے لیکن در حقیقت امریکہ کی پالیسیاں یہودی بناتے ہیں امریکہ کی معایشت پورے طور پر یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اسرائیل کیا ہے بجائے خود تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو یہ ریاست کبھی مارز وجود میں نہ آتی اگر کسی طرح آ بھی جاتی تو قائم نہیں رہ سکتی تھی یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہیں اور اس وقت ہم درائے فراد کے کنارے ایک نہایت خراب صورتحال سے دوچار ہیں دریا کوئی سا بھی ہو پیغام حیات ہی دیتا ہے میں نے بڑی معصومیت سے کہا یہ اور بات ہے کہ دجلہ فراد تمہیں کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں کیا مطلب؟ مریم نے چونکر کہا اس کے لہجے سے سنسنی ٹپک رہی تھی دجلہ فراد کی حوالے نے اس کے آساب کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا یہودیوں کے لیے دریا فراد زلط کی علامت ہے ہزاروں سال قبل جب پہلی بار تمہارے کرتوتوں کے باعث بیعت المقدس تم سے چھینا گیا تو تم لوگ قیدی بن کر یہیں لائے گئے تھے اور آج تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ مریم نے ہزیانی انداز میں مجھے جنجوڑ ڈالا تمہاری مذہبی کتاب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے میں نے اس کے ہاتھوں پر تھبکی دے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ مریم یہ جان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مریم میرے برابر میں یوں بیٹھ گئی جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہ رہ گئی ہو تم نے ہماری مذہبی کتابیں بھی پڑی ہیں مریم نے خالی خالی سے لہجے میں کہا حالانکہ تم مسلمان ہو اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اگر میں نے تمہاری مذہبی کتابیں پڑی ہیں تو کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے نہیں لیکن تم نے فراد کو جو حوالہ دیا اس پر مجھے حیرت ہوئی تھی ہم تو سمجھ رہے تھے یہ محض اتفاق ہے کہ یہ اتفاق نہیں مریم ہم نے بہت طویل منصوبہ بندی کی تھی جزائیات پر ہماری بہت گہری نظر تھی اس مقام کا انتخاب خاص طور پر اسی لئے کیا گیا تھا کہ تمہیں اپنا ماضی نظر آ جائے کیا یہ ساری منصوبہ بندی تم نے کی تھی مریم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ساری تو نہیں البتہ بیشتر منصوبہ بندی میری ہی ہے ویسے یہ منصوبہ بنانے اور اس پر عمل کرنے میں بہت سے لوگ شریک رہے ہیں تمہیں معلوم ہے جب میں نے تم لوگوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو میرے ذہن میں کیا کیا خدشات کلبلہ رہے تھے معلوم تو نہیں مگر میں اندازہ ضرور کر سکتا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے سوچا تھا میری کوئی بات نہیں سنی جائے گی تم لوگ ہر طرح سے میری بیعزت ہی کرو گے میری بے عبروی کی جائے گی اور اس کے بعد مجھے زندگی سے محروم کر دیا جائے گا میں نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہاری توقعات پوری نہیں ہو سکیں اگر تم کہو تو ہم اب تمہاری توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں میں سچ کیا رہی ہوں مجھے اس بات پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تم لوگوں کی طرف سے بدگمانی کی قصور تمہارا نہیں ہے مریم تم لوگوں کی پراپے گنڈا مشینری بہت شاندار ہے ذرائع ابلاغ نے جو کچھ تمہیں باور کرایا ہے تم وہی تو سمجھو گی ذرائع ابلاغ سے کتا نظر میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ تنظیم آزادی فلسطین دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اگر تمہارا ذاتی خیال یہ تھا تو تم نے اسے تبدیل کیوں کر دیا تم سے ملنے کے بعد میں اپنا خیال تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئی جس تنظیم میں تم جیسے لوگ موجود ہوں وہ محض دہشت گردوں کا ٹولہ نہیں ہو سکتی میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں میں نے سنجیدگی سے کہا میں بھی بہت بڑا دہشت گرد ہوں دہشت گرد جنونی ہوتے ہیں اور جنونی لوگ باتیں کم کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں میں نے تو سنا ہے زیادہ بولنا بھی جنون کی ہی ایک شکل ہے ہاں مگر ان کی گفتگو سے بھی جنون ٹپکتا ہے اور دہشت گرد تو دہشت گردی کرے گا اسے نظریاتی اختلافات سے کیا سروکار اگر یہی بات تم اپنے ہم وطنوں اور ہم قوموں کے ذہنوں میں اتار سکو تو یہ ایک نیک کام ہوگا مجھے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے بہت سے نظریات سے اختلاف ہے مگر جہاں جمہوری طرز حکومت ہو وہاں ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا میں جو اتنی دیر سے تم سے اتنے سکون سے باتیں کیا جا رہا ہوں اس کی وجہ تمہارے یہی نظریات ہیں ورنہ ممکن ہے تمہارا وہی حشر ہوتا جس کے خدشات تمہارے ذہن میں تھے تم نے ایک بار پہلے بھی انہی معلومات کا حوالہ دیا تھا مریم نے کہا آخر تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے ہم سیکرٹ ایجنٹوں کی طرز پر کام کرتے ہیں اور تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ سیکرٹ ایجنٹ اپنے مشن پر کسی سے بات نہیں کرتے بہرحال ہماری معلومات حیران کن حد تک وسیع ہیں تم نے بڑی باریک بینی سے ایک منصوبہ بنایا نہای جانفیشانی سے اس پر عمل بھی کیا لیکن تم نے یہ بات کیسے نظرانداز کر دی کہ آخری مراحل کے لیے تم نے جس ملک کا انتخاب کیا وہ حالت جنگ میں ہے اگر ہمارے جہاز کسی ریڈار پر نظر آ جاتے تو ہمیں فوراں مار گرائے جاتا یہ پہلو نظرانداز کر کہ تم نے تمام لوگوں کی زندگیاں دعو پر لگا دی تھی جتنی نیچی پرواز ہم نے کی ہے وہ کسی ریڈار کے زد میں آ ہی نہیں سکتی اس کے باوجود کسی ایسے ملک میں چوری چھپے داخل ہونا جہاں جنگ ہو رہی ہو خطرناک ہوتا ہے عراق بڑا ملک ہے میں نے کہا اور جنگ اس کے دوسرے سرے پر ہو رہی ہے دنیا میں اور بھی تو بہت سے ممالک ہیں عراق کو ہی منتخب کرنا کیا ضروری تھا اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں یہ مقام یہودیوں کے زوال کی علامت ہے ہاں مریم افسردگی سے بولی ہم اس معاملے میں بہت حساس ہیں تم نے یہ حرکت کر کے ہماری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے تم شاید بغداد کے پسے منظر سے واقف نہیں ہو جس طرح درائے فراد تمہارے زوال کی علامت ہے اسی طرح عراق کا دار الحکومت بغداد مسلمانوں کے عروج کی علامت ہے صدیوں تک یہ شہر مسلمان حکومت کا دار الخلافہ رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر طاقت نہیں تھی اس کے بعد گو کے تاتاری حملہ وروں نے اسے تحس نہس کر دیا لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ آج پھر بغداد پہلے کی طرح آباد ہے مسلمانوں کے لئے یہ شہر حکمرانی کی علامت ہے مجھے یقین ہے کہ دوبارہ جب کبھی مسلمان ابریں گے تو اس میں عراق کا بڑا حصہ ہوگا مریم برنسٹن نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا میں سمجھتی تھی صرف یہودی ہی توہم پرست قوم ہے آج معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں یہ توہم پرستی کا معاملہ نہیں ہے مریم میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں میں بھی ضعیف الاعتقاد لوگوں کی کمی نہیں ہے تاہم یہ ضعیف الاعتقادی کا معاملہ نہیں ہے اسے تم میری چھٹی حص کہہ لو یا تجزیہ لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے عروج سانی میں ایرا کا کردار قلیدی ہوگا